بجلی کی صدائے عوان گیس بہران کی عذیت میں مبتلا موسم کے کروٹ لیتے ہی الپی جی کے مانگ بڑھ گئی دکاندار بھی عوان کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے الپی جی دو سو ساٹھ کے بجائے دین سو روپے کلو تک فروخت شہریوں کا انتظامیہ سے سرکاری ریٹ پر عمل درامت کا مطالبہ جھنگ میں بھی الپی جی مافیا نے سر اٹھا لیا دکاندار مرضی کے نرخ وصول کرنے لگے شہری الپی جی سرکاری ریٹ سے ساٹھ روپے مہنگی خریدنے پر مجبور چنیوٹ میں تین سو روپے تک کلو تک پہنچ گئی گھرے لو سلنڈر کی قیمت میں چار سو روپے تک اضافہ ٹوبا ٹیکسنگ کے دکانداروں نے بھی خود ساحتہ ریٹ بڑھا دیئے مارکٹ میں گیس تین سو روپے کلو میں فروخت ہونے لگیں شہری پریشان مارکیر میں ریٹ اور ہے اور ملتی اور ہے ٹیک ہے جس کی منہ سے عوام بہت پریشان ساری ریٹ جونس ہے وہ کتیسو پرانڈ کا ریٹ جونس ہے وہ کتیسو پشاہ سر بھی ہے تیسو اور بھی ہے تو ہم نے آخر کار ہم بھی پریشان ہے کہ یہ پرانڈ والوں کو دیکھتے نہیں ہیں لپی جی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے گھی کو مہنگائی کا تڑکہ قیمتیں ہاتھ سے فسلنے لگی ایک ماہ کے دوران نرخ پچاس سے ساٹھ روپے فی کلو بڑھ گیا شہری ریٹ نئی بلندیوں پر پہنچنے سے سیخ پا دکاندار بھی آئے روز بڑھتی قیمتوں سے پریشان کہتے ہیں گھی خریدنا عوام کی پہنچ سے دون ہو گیا پیسل آباد ڈری اینڈ میں چکن پانچ سو انتیس روپے کلو پر برقرار طلب بڑھتے ہی انٹوں کی گرمی نہیں بڑھنے لگی تین سو سولہ روپے درجن پہنچے سبزیوں مسالہ جات اور فلوں کی قیمتوں میں بھی تیزی انتظامیہ کے جرمانے بھی گران فروشوں کو لگام نہ ڈال سکے مہنگائی کا توفان مزدوروں کے جلحے تھنڈے پڑ گئے فیصل آباد کپڑا مارکٹ ویران کام نہ ملنے پر مزدور پریشان بولے کئی کئی دن فاکے کاٹنے پڑتے ہیں بل ابھی بھی گلی کے زیادہ ہیں یونٹ کم چل رہے ہیں بل زیادہ ہیں مہنگائی نہ آٹا سستہ ہے نہ چینی سستی ہے نہ گھی سستہ ہے کوئی چیز سستی نہیں ہو رہی اومد کہہ رہی ہر چیز سستی سستی کوئی چیز ہے فیسکو حرکتوں سے باز نا آئے اکتوبر کے بجلی بلوں میں زائد یونٹس ڈال دیئے سارفین کے شور مچانے پر فیسکو نے آروز کو اضافی یونٹس نکالنے کی ہدایات جاری کر دی بڑے بڑے بنگلوں کوٹھیوں مہنگی گاڑیوں کے مالک لاکھوں اور کروڑوں کے بینک بیلنس لکسری لائف سٹائل مگر سرکاری کاغذات میں کنگلے ایف بی آر نے جھوٹ بولنے والے ٹیک سٹوروں کا گھیر آتنگ کر دیا فیصل آباد ڈوین کے چھہ ہزار سے زائد افراد پر ریڈار میں آگئے فیصل آباد ڈوین کے شہری زہر نگلنے لگے فضا آلود ہو گئی ائر کوالیٹی انڈیکس خطرناک سطح پر پہنچ گیا فیصل آباد دو سو پانچ جنگ ایک سو تیراسی ٹوبا ٹیکسنگ میں ایک سو بے آسی کچھ ہو گیا مہکمہ ریلوے بھی جلتی پر تیل ڈالنے لگا فضائی محول آلودہ کرنے میں پیش پیش عوام کے محافظ خود لٹنے لگے جڑا مالا میں پولس کانسٹیبل ڈاکوں کے ہتھے چڑ گیا لوٹ مار کے ساتھ تشدد کا بھی نشانہ بناتے رہے تھانہ سیٹی میں کانسٹیبل عمر فاروق کی مدعیت میں مقدمہ ترج فیصل آباد میں جرائم کی شرعہ میں اضافہ گزشتہ سال کے نسبت روانسال نوہ ہزار سے زائد مقدمات درج ہو چکے تھانہ ملٹ ٹراؤن میں مقدمات کے اندراج کا سب سے زیادہ اضافہ ریپورٹ ہوا مہنگائی گھریلو جگڑوں اور ادم برداش سے خودکشیوں کا رجحان بڑھنے لگا فیصل آباد میں چھ سال کے دوران دو سو نواسی شہریوں نے زندگی کا خاتمہ کر لیا موت کو گلے لگانے والوں میں ایک سو پچاسی مرد اور ایک سو جار خواتین شامل سال دو ہزار اکیس میں سب سے زیادہ پچھتر افراد نے خودکشی کی فیصل آباد پولیس کا نیا خدمت مرکز فال سی پی او کامران عادل نے چند ہفتوں میں خدمت مرکز کی تعمیر مکمل کرائی سٹیٹ آف دی آرٹ خدمت مرکز چوبیس گھنٹوں شہریوں کے لیے کھلا رہے گا شہریوں کو چودہ مختلف سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گے ڈی پیو چینیوٹ عبداللہ احمد کی پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ رائم کی صورتحال کا جائزہ لیا ادھر ڈی پیو جھنگ کا تھانا شورپورٹ کا دورہ ڈی پیو گلال افتحار کیانی نے شاہین سکارڈن فائف کا افتتاح کیا پولیس نفری کو تین شفتوں میں کام کرنے کا حکم جھنگ مہکمہ ٹرانسپورٹ پٹری سے اتر گیا روٹ پرمٹ دینے کے بجائے چلان کاٹنے پر زور ٹرانسپورٹرز بھی پھٹ پڑے فیسیں کاغذات جمع کرائے کئی ماں گزر چکے لیکن روٹ پرمٹ نہیں ملے ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی روٹ پرمٹ کا حصول ٹرانسپورٹرز کے لیے عذیت پر گیا اسادزہ نے حکومت کی ایک نامانی تینے ٹی اینے ٹیسٹ کے خلاف ڈت گئے سیکیورٹی کی یقین دہانی کے باوجود اسادزہ ٹیسٹ کے لیے نہ پہنچے جھنگ اٹھارہ ہزاری اور شورپورٹ کے ٹیسٹ سینٹرز میں اسادزہ کی حاضری صفت احمد پر سیال کے تین اسادزہ نے گھر بیٹھے آن لائن ٹیسٹ میں حصہ لیا حکومت سہولیہ دینے کے بجرائے چھیننے لگی تھل کشمیر کالونی نمبر چھے کی رورل ڈیسپنسری عرصہ دراز سے بند گورمنٹ رورل ڈیسپنسری کاملہ مبینہ طور پر گھر بیٹھے تنہاہیں لینے لگا شہری پچاس کلومیٹر کا دشوار سفر تیہ کر کے تحصیل ہسپتال جانے پر مجبور انتظامیہ کی غفلت عالمی شہرت یافتہ عرفہ کرین کی کامیابیوں کی تحریر مٹانے لگی فیصل آباد کے چک رام دیوالی پر واقعی عرفہ کرین کا تریحی مادل تباہ ہو گیا مادل پر عرفہ کرین کی کامیابیوں کی تحریر درج تھی کھیلتا پنجاب مہم چلانے والے کھلانیوں کو سہولیات دینا بھول گئے غلام آباد سپورٹس کامپلیکس ٹوٹھوٹ کا شکار صفائی سترائی کے بھی ناکس انتظامات باسکٹ بال گراؤنڈ خستہال عمارت کی چھت کی سیلنگ خراب ہو گئی فیصل آباد دوین من صداد پولیو مہم کا دوسرا روز فیصل آباد جھنگ اور ٹوبیم میں پہلے روز 6,74,183 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے دیپیٹی کمیشنر فیصل آباد ندیم ناصر کا مختلف مقامات کا دورہ اسلام نگر میں ڈسپنسری میں جا کر پولیو ٹیم کی موجود کی اور پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو قطرے پلانے کا ریکارڈ چیک کیا مہم کو کامیہ بنانے کے لیے سیئیو ہیلتھ جنگ اور چینیوٹ مانیٹرنگ کے لیے فیلڈ میں نکل آئے فیصل آباد کی دو یونیورسٹیز سمیت صوبے کی شہر یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کا تقرر پروفیسر ڈاکٹر رعوف آزم کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگا دیا گیا جیسی ومن یونیورسٹی فیصل آباد میں پروفیسر ڈاکٹر کمل امین نے وائس چانسلر کے عہدے کا چارج سنبھال لیا پرو وائس چانسلر ڈاکٹر زلے ہمان آزلی اور دیگر سٹاف نے ڈاکٹر کمل امین کو ویلکم کیا اور وائس چانسلر تائیناتی پر مبارک بات دی ڈیپٹی کمیشنر چنیوڈ صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت سکول کانسل کا اجلاس سی ایو ایڈوکیشن ناصر عزیز ڈی اوز اور محمد عبدالجلیل ڈاکٹر محسن عباس خدیجہ بخاری شریف ایڈوکیشن افسران کو رزانہ کی بنیاد پر تعلیمی داروں کے وزٹ کرنے کی ہدایت صبحی سطح کے تقریری مقابلوں میں گورنمنٹ کالج جنگ کی نمائی اپوزیشن پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے عزاز میں پرنسپل آفس میں تقریب کا انعقاد انٹی کرپشن کے موضوع پر تقریر میں پہلی پوزیشن شاک ڈاکومنٹری میں بھی پہلی دون اپوزیشن گورنمنٹ کالج جنگ کے طلبہ نے اپنے نام کی ڈیپیٹی ڈیریکٹر کالجز نعیم لشاری صدر پپلان جنگ مہر آرف بھروانہ کی شرکت پروفیسر عابد رزا شاہ ندیم مرزا رہان خلید نے بھی شرکت کی ہر بچہ پڑھے گا آگے بڑھے گا امید فاؤنڈیشن مستحق بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے میدان میں آگئی سالانہ تقریب میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں انعماد تقسیم کیے گئے کمالیہ جامعہ قادریہ کوٹھی بہادر چند میں عالمی محفل حسن قیرات اور ناد کا احتمان کیا گیا تلاوت دنیا کے بیتاج بادشاہ کاری راجہ ایوب نے تنزانیہ سے حصوص شرکت کی کاری القباب ایوب خطیب محمد یاہیہ جتوئی کی شرکت محفل میں کاری القرام نے تلاوت قرآن پاک سے دلوں کو منافر کیا فیصل آباد میں گرینڈ سیٹی اور انجمن تاجنا کی تارفی میٹنگ گرینڈ سیٹی میں جاری منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اجلاس میں گرینڈ سیٹی کے گروپ ہیڈ میجر ریٹائرڈ علی شہزاد آبید انجمن تاجنا کے صدر محمد راشد جنرل سیکیٹری عباس حیدر اور دیگر میمبران شریک ہوئے فیصل آباد چیمبر آف کومرس کے سینئر نائب صدر اور نائب صدر کی سیٹی او سے ملاقات سیٹی او فرحان اسلم نے چیمبرز کی نئے قیادت کا استقبال کیا شہر کے خراب ٹریفک سگنلز آٹھ بازاروں میں ٹریفک وارڈنز کی قلت پر گفتگو کی چیرمن پی سی بی سے کپتان محمد رزوان اور نائب کپتان سلمان علی آگا کی ملاقات آسٹریلیا اور زمباوے سیریز میں ٹیم سے اچھی کارکرٹگی کی توقع ہے چیرمن پی سی بی نے کہا ٹیم اگر ٹیم بن کر پرفارم کرے گی تو کوئی ہرا نہیں سکتا